روزہ کی بات تو خوفن کی جاتی ہے اور اتنے عالی درجے کا خوف ہوتا ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا استعظار رہتا ہے ہر لمحے وہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر میں نے یہ کھایا اگر میں نے یہ پیا اگر میں نے یہ ماسید و گناہ کی یہ جو آپ کو نگاہ باطنی اللہ نے عطا کر دی ہے یہ وہ روزہ کا بہت بڑا انام ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ خاص میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ براہراس میں خود دوں گا ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں یہ روزہ خاص میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے میری اپنی ذات اس کو انام میں دے دوں